تو دوستو سواگت ہے آپ کا ایک اور مزدار پوڈکاست میں اور آپ کے لیے ہم چن چن کے آکلٹ ایکسپورٹس لاتے کیونکہ آپ بہت سادہ پیار دیتے ہو ایسے پوڈکاست کو تو آج ہمارے ساتھ جمہو سے موجود ہے ٹرینیٹی واسطو سے ساحل جین سر بڑی مشکل سے ہمارے ہاتھ آئے ہیں کیونکہ یہ رہتے بہت دور ہیں اوپر سے بیزی بہت زیادہ رہتے ہیں اور ان کی جو ایکسپورٹیز ہے وہ ہے ایسٹرو واسطو میں تو ابھی تک ہم واسطو کی بات کرتے آ رہے تھے پر آج ہم سمجھیں گے ایسٹرو واسطو کیا ہوتا ہے یہ کیسے کام کرتے ہیں کیسی ان کی ریمیڈیز ہوتی ہے سر جو ہیں وہ واسطو پڑھاتے بھی ہے ساتھی ساتھ نیومیرولوجی بھی پڑھاتے ہیں بہت ساری چیزیں پڑھاتے ہیں ان کی ایکسپورٹیز بہت ساری چیزوں میں سب سے پہلے تو سر ویلکم بہت بہت سوگتے سر آکھا سب سے پہلے ہم آسٹرو واسطو کی طرف جائیں میں جان نہ جاتا ہوں جمہو کا موسم کیسا ہے کیسے ہیں یہاں کے دفرنس میں بہت سوڑا بتاو یہاں کا موسم کیسا لگ رہا ہے موسم بہت خوشنوما ہے وہاں as compared to ڈیلی ہمیشہ کلائیمیٹ جو ہے وہاں بہت بہتر رہتا ہے ڈیلی کے اندر تو سوری دیوتا دکھتے گم ہے اور وہاں پہ clarity بہت زیادہ ہے AQI level is much better than ڈیلی ہم سر کبھی گئے نہیں یہاں پہ من بڑا کرتا جانے گا کبھی شری نگر لی لڈاکھ اکٹھے چلیں گے سر تو جرہ یہ بتاؤ یہ آسٹرو واسطو کیا چیز ہے واسطو ہم نے سنا ہے آسٹرولوجی الگ سنا ہے یہ دونوں کا کومبو کیا چیز ہے اس سے پہلے ہم آسٹرو واسطو کو سمجھیں واسطو ایکچول میں کیا ہوتا ہے پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہے اس عیشور نے پرمپیتہ پرماتما نے ایک ہیومن باڈی بنائی ہیومن باڈی میں ایک ایک آرگن ہماری آئیز کی کیا فنکشننگ ہے کان کی کیا فنکشننگ ہے نوز کی لنگز کی ہر ایک چیز ایک پرٹیکولر جگہ پہ پرفیکٹ وے میں کام کر رہی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایک ہیومن باڈی کا واسطو پرفیکٹ ہونا جو لوگ ابنورملٹیز کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں کسی کی آنکھ کام نہیں کر رہی کسی کے کان کام نہیں کر رہے تو ہم کیا بولیں گے کہ اس پرسن کو بائے برث کچھ پرابلم جو ہے وہ نظر میں آ رہی ہے تو ہیومن آرکیٹیکچر کو سمجھنا اس کس کو سمجھنا ایک ہیومن باڈی کو سمجھنا جو کہ ہم ڈاکٹرز کی لینگویج میں سمجھ سکتے ہیں ٹھیک اس طرح سے ایک بیلڈنگ ایک سپیس کو سمجھنا وہ ہے واسطو اور اس کے پیچھے ایک سٹوری جو ہے وہ جوڑی ہوئی ہے وہ سٹوری گون سے جوڑی ہے وہ جوڑی ہے کہ پرانے سمجھے میں ایک سمجھے ایسا تھا جب دیوتاؤں اور اسوروں کے بیچ میں یود ہو رہا تھا دیوتاؤں کے اور سے بھگوان شریف شیف جو ہے وہ یود لڑ رہے تھے اور اسوروں کی اور سے اندھک اسور نام پہ دھیان دیجئے گا اندھک اسور مطلب جس کو دکھتا نہیں ہے اور شیف وہ جن کا تیسرا نتر ہے دو ایسی چیزیں لڑ رہی ہیں جس کو دکھ رہا ہے اور ایک کو دکھیں نہیں رہا اور اس یود کے دوران ان کی پسینے کے کچھ بوندے گری جس سے پرتفی پر ایک مہا بھوت اتپن ہو گیا تو دیوتا ڈر گئی یہ کوئی ایک نیا بڑا راکشس آ گیا اور راکشس ڈر گئی کہ یہ ایک بڑا کوئی دیوتا آ گیا تو یود وہیں تھم گیا اور ہندو درشن کے اندر ہم سب جانتے ہیں کہ بھرمہ جی کے پاس شکتی ہے وہ کسی بھی چیز کو جنم دیتے ہیں اس لئے اس کو بھرمہ جی کے پاس لے جایا گیا بھرمہ جی نے کہا یہ میرا منس پتر ہے منس مطلب بھرمہ جی کس کی بات کر رہے تھے مائنڈ کی بات کر رہے تھے کس کی بات مائنڈ کی بات یعنی کہ بھرمہ جی کس کو بتا رہے ہیں ہم وہ ڈسیزنز جو لائف میں لیتے ہیں وہی چیزیں چار سر بھرمہ جی کے جو ہیں بھرمہ جی کے چار سر ہیں شبھم جی east west north south چار ڈیریکشنز ہیں اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں یعنی کہ بھرمہ جی مطلب ہم اپنی لائف میں جو بھی ڈسیزنز لیتے ہیں آج آپ پوڈکاست کر رہے ہیں کچھ آپ نے اس کے اندر پوسیبیلٹیز دیکھی ہوں گی جس کے اندر آپ کے ایجوکیشن بھی کام آئی آپ کو ریسورسز ملے آپ نے اس پہ ایکٹ کیا اور اس سے آپ کو آؤٹکم ملے تو یہ سٹوری کیا بتاتی ہے کہ بھرمہ جی جنہوں نے واسطو پورش کو کیا کہا کہ یہ میرا منس پوتر ہے اور انہیں یہ کہا کہ بھون بناتے سمیں جو بھی آپ کا دھیان دے گا اسے ہر طرح کی سکھ سو ویدہ ملے گی جو آپ کا دھیان نہیں دے گا انہیں لائف کے اندر چیلنجز آئیں گے پریکٹیکل اپروچ کے کہتی ہے کہ ہم اپنی لائف کے اندر کسی بھی کام کو بینہ سوچے سمجھے کریں گے اس کے ریپیکلشنز جو ہے ہمیں کیسے بھی گھر کے مل سکتے ہیں آؤٹکم پلس مائنس کیسے بھی ہو سکتے ہیں تو یہ جو بھرمہ جی کے چار سر ہیں یہ کس کو بتا رہے ہیں ہمارے لائف کے ڈیسیزنز کو بتا رہے ہیں تو ڈیریکشنز کو سمجھنا یعنی کی ہم کس ڈیریکشن کی اور موف کر رہے ہیں لائف کے اندر کیا ہمارے ڈیسیزنز لائف کے اچھے ہیں کیا کہ ہم بری سنگت میں تو نہیں جا رہے یہ ساری چیزیں کیا ہیں واسطو کو سمجھنا اور جہاں تک رہی ایسٹرو واسطو کی بات ایسٹرو واسطو کو اگر سمجھنا ہے تو جوتش کو سمجھنا ہوگا کی جوتش کیا ہے میرے گرو جی کا جو مجھے پہ آشید واد رہا جس کے کارن سے میں ان دونوں کی انٹرلنکنگ کو سمجھ پایا میرے شروعات ہوئی جوتش سے اور کچھ سمیں ایسا تھا کہ جوتش کے اندر جو چیزیں دکھ رہی ہیں وہ مینیفیسٹ نہیں ہو رہی تو بہت سمیں بعد اس کے انٹرلنکنگ کا سمجھ میں آیا کہ جو کنڈلی کے اندر ہوتا ہے وہ تب تب گھٹت ہوتا ہے جب اس کو کمپلیمنٹ کرتی ہوئی گھر کی انرجیز بھی ساتھ میں ملتی ہیں اور جب جب کنڈلی کے اندر جو ہو اور گھر کے اندر کوئی ایک اچھا کنسلٹنٹ اگر کر دے تو کافی حد تک نیگٹیو چیزوں کو بائی پاس کیا جا سکتا ہے تو نائن پلینٹس کی پلیسمنٹس آپ کو اپنے گھر کے اندر جو ہیں وہ دیکھتی ہیں چاہے ہم بدھ کی بات کریں شکر کی بات کریں رہو کے تو ہر ایک پلینٹ کی بات جو ہے وہ کی جاتی ہے تو وہ ہمارے گھر میں آلریڈی ہوتے ہیں نہ چاہتے ہوئے انپلینڈ طریقے سے بھی ہوتے ہی ہیں نائن پلینٹس کیا ہیں اگر نائن پلینٹس کو سمجھتے ہیں نائن پلینٹس آپ کے ڈفرنٹ نائن مائنڈسیٹس ہیں کبھی شبم جی کو گصہ آتا ہوگا کبھی شبم جی اموشنل ہوتے ہوں گے کبھی پیوز جی بہت زیادہ کریوزٹی دکھاتے ہوں گے کسی چیز میں تو یہ کیا ہے ہمارے ہمارے مائنڈسیٹس ہی تو ہیں نا جو الگ الگ ٹائم پہ ویری ہو رہے ہیں اب یہ الگ الگ ٹائم پہ ویری ہوتے ہوئے مائنڈسیٹ کس کو کیسے دیکھے جاتے ہیں آسٹرولوجی کے اگارڈنگلی دیکھے جاتے ہیں جوتش میں جیسے ابھی میں آپ کے پاس پہنچنے تک میں نے کس کا یوز کیا جی پی ایس کا یوز کیا تو جی پی ایس نے میرے کو کیا فیسیلیٹیٹ کیا کہ میری ڈیسٹینیشن تو فکس ہی تھی مجھے نوائیڈا یہاں پہ پہ پہنچنا تھا آپ کے پاس بٹ جی پی ایس کا کیا کام تھا میرے روٹ کو ایزی کرتے چلے جانا کہ میں ایزیسٹ بینہ کسی ہرڈل کے آپ تک کس طریقے سے پہنچ پاؤں سو ایسٹرولوجی کا بھی یہی کام ہے کہ آپ کی لائف میں آپ کے پوزیٹیو اور نیگٹیو کو سمجھنا جو آپ کی سٹرنٹھ ہے اس کو سمجھنا ویکنس کو سمجھنا اور سٹرنٹھ پہ پلے کر جانا that is astrologic پر سر ایسا ہمیشہ تھوڑی ہوتا ہو کہ جو کنڈلی آپ کی اگر وہ بہت زیادہ اچھی ہے پر مکان اس سے آپ کا نہیں ہے پھر بہت گریب بند ہے وہ بہت گریب گھر سے ہے لیکن وہ پھر بھی سکسیسول ہو جاتے کیونک اس کی کنڈلی سرونگ ہے تو ہر بار ہی نہیں کہہ سکتے کہ یہ انٹرلنگ ہے آپ ہسٹری اٹھائیے وہ لوگ جو اپنی لائف کے اندر جنہوں نے جنم لیا گریب گھروں کے اندر اور لائف میں بہت کچھ کر دیا سب سے پہلے انہوں نے اپنا گھر سڑا آپ دیروبہ یمبانی جی کو دیکھ لیجی یا کسی بھی پرسن کو دیکھ لیجی وہ اپنے ایریا میں سے باہر نکلتا ہے ایریا میں سے نکل رہا ہے مطلب وہ جس مائنسیٹ کے اندر جنم لیا ہے کیونکہ گرو جی کے یہ وچن تھے کہ جس گھر میں مدر پریگنٹ ہوتی ہے وہ نو مہینے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بچے کی کنڈلی میں نو منتھ کے یاترہ کے دوران جو بچہ اس کارڈ کے تھروں ریسیو کر رہا ہے ماں سے جیسے کہ آپ نے مہابھارت میں بھی سنا کہ ابھی منیو نے ماں کے گرب کے اندر کیا سیکھا چکر ویو کو بھیدنا تو وہ جو چکر ویو کو بھیدنا ماں کے گرب کے اندر سیکھ رہا ہے یعنی کہ اس بچے کی پلانیٹری پوزیشنز کہاں ڈیزائن ہو رہی ہے جہاں اس گھر کے اندر جو رہتا ہے جو ماں کے جو ایموشنز تھے وہی بچے کے اندر اترتے چلے جاتے ہیں اب وہ لوگ جن کا آسٹالوجیکل پوزیشنز ڈیفرنٹ تھی گھر ڈیفرنٹ تھا اور انہوں نے لائف میں کچھ کیا سب سے پہلے انہوں نے اپنے واتاورن کو بدلا واتاورن کو بدلنے میں صرف گھر کا بدلنا نہیں ہے آپ کن لوگوں کے ساتھ اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں ہر ایک چیز کے اندر چینجز سر لگی یہ تھوڑا نیچرل اگر بندہ ترقی پا رہا ہے وہ پیسے بھی کمارا رہا ہے وہ اپنا چھوٹا گھر چھوڑ کے نئے گھر میں جاتا ہے نیچرل سی بات ہے پیسے کماتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے وہ اپنی کنڈلی آسٹلوجی ہی دیکھ رہا ہوں جو نئے گھر میں کہا بہا پر بھی کس میں باس تو نہیں دیکھا ہو کنڈلی کے حساب سے چل رہا ہوں آپ کا دیپک جی مائنڈسیٹ بدلتا جاتا ہے آپ ایک مائنڈسیٹ کو اگر سٹڈی کریں گے جو امیر لوگ ہیں آپ مارک زکربہ کی بات کر لیں لیون مسک کی بات کر لیں تو کیا آپ کو لگتا ہے ہی آسٹلوجی یا ان سائنسز کو ساتھ میں لے کر کے چل رہے ہیں اگر نائن پلینٹس کو میں آپ کے نائن تھوٹس کہہ رہا ہوں اور نائن تھوٹس کو آپ کو چینلائز کرنا آ جائے کہ آپ کے نائن پلینٹس آپ سے کیا کروانا چاہتے ہیں وہ آؤٹکم کہہ چاہتے ہیں تو آپ کو آسٹلوجی کی شاید ضرورت نہیں ہے نائن پلینٹس یہ ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ جو ہے وہ کس اور جائے گا جیسے کی مرکری آپ کے ان سکلز کو بتاتا ہے جو آپ لوگوں سے سیکھتے ہو جوپٹر وہ سکلز سیکھنے کے بعد آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اس چیز کو اور اچھے وے میں کیسے کر سکتے ہو تو ہر ایک پلانیٹ ایک ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ کو بتاتا ہے تو جب بھی کوئی ایک پرسن اپنا انوارمنٹ بدلتا ہے اس کا مائنڈ جو ہے وہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے آپ خودی ایکسپیرینس کیجئے کہ کوئی ایک ایسی سٹیج ہو یا کوئی ایک ایسی جگہ ہو جہاں آس پاس بہت زیادہ کلٹر پڑا ہو آپ کا مائنڈہ بہت زیادہ ڈپ کرے گا وہاں پر اور وہ جگہ جو بہلکل نیٹ اینڈ کلین ہو وہاں پہ کیا ہوگا آپ کا کچھ کرنے کا من کرے گا تو سب سے پہلے ایک انوارمنٹ بدلتا ہے ایک کسی بھی پرسن کی لائف میں کوئی بھی چینجز آنے سے پہلے اچھا پر سر کبھی کبھی بار ہم دیکھتے ہیں کہ کس کوئی اگر ایسے رہ رہا ہے کلٹر میں پر بہت بار ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اور زیادہ کام کر پا رہا ہے ایسا بھی ہم نے دیکھے ہیں اگزامپلز کی رائٹرز کہلو سنگرز کہلو ریپرز کہلو وہ سلم سے کلٹر میں رہتے ہیں اس میں وہ اچھا گروت کرتے ہیں کریٹیو لکھ پاتے ہیں کلٹر میں رہ کر کے آپ گروت کو حاصل نہیں کر سکتے یہ بات تو پکی ہے اس لئے ہمارے یہاں ہندو درشن کے اندر ماہ لکشمی کا آگمن کس دن کہا جاتا ہے دپاولی کے دن وہ ماہ لکشمی کا آگمن کہا جاتا ہے اور ماہ لکشمی کی صحیح ڈیفینیشن کیا ہے لکش پر مہنت کرنے کو کیا کہتے ہیں ماہ لکشمی کا آگمن ہونا اور اگر آپ ایک کلٹرڈ ایریا میں رہتے ہو یا کہیں کلٹر میں رہتے ہو تو آپ کی سوچ آپ کے پیرامیٹرز جو ہوتے ہیں آپ کے مائنڈ کے سوچنے کی جو ڈیمینشنز ہیں وہ سکویز ہو جاتی ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ویقتی کے پاس جب چوائسیز ہی نہیں ہیں تو وہ وہیں سے بیٹھ کر کے ہارڈ ورک کر رہا ہے بٹ وہ سمارٹ ورک تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کے مائنڈ کی ڈیمینشنز نہ کھلیں تو یہ ڈیفرنس ہے کہ ایک ویقتی جس کے پاس ریسورسز نہیں ہیں جتنے ریسورسز ہیں ایک ہی روم میں رہتا ہے بٹ اس کو وہیں سے اپنی دال روٹی فلکہ سب چلانا ہے تو وہاں سے بیٹھ کر بھی کرم تو کر رہا ہے بٹ کرم کرنے کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں لائف کے اندر تب گروہ دیتی ہیں جب آپ آرگنائزڈ ہونا شروع ہو کلٹر کا ارچ صرف گھر کے اندر کچھنا نہیں ہوتا آپ اپنے موبائل فون کے اندر دیکھیں گے اگر آپ کی فائلز پر فولڈرز کے اندر ہیں لائپ ٹاپ کے اندر دیکھیں گے اگر لائپ ٹاپ کے اندر آپ نے پروپر فولڈرز بنا کر رکھیں آٹومیٹکلی آپ نے اپنے آپ کو ڈی کلٹر رکھا ہوا ہے سو کلٹر کا ارچ صرف کڑا کچھرا وہ نہیں ہے جو لائف کے اندر ہم صرف گھر کے اندر دیکھ رہے ہیں آپ کی ہر ایک ایک ایکٹیویٹی کے اندر آپ کے اٹھنے کا طریقہ آپ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہو کتنے لوگ ہیں آپ کے پاس جو آٹومیٹکلی لائف کے اندر کچھ کر چکے ہیں تو آپ ان لوگوں سے کچھ سیکھتے ہو سو کلٹر کا صرف کڑا کچھرا نہیں کلٹر کا اپنی پریزنس جہاں پر ہے اس کے ایٹموسفیر کو کریکٹ کرنا جس سے ہماری سوچ جو ہے نا وہ پوزیٹیو ہونا شروع ہوئی بڑ سر ایسا بھی تو ہوتا ہے جیسے کسی کی کنڈلی بہت اچھی ہے مطلب کسی کے لئے لکھا جیسے کہتے ہیں نا لکھا جا چکا یہ تو بہت اچھا کرے گا پنڈی جی بچپن میں ہی بتا دیتے ہیں بہت ساری چیز ہے تو کی اس ایج میں ایسا ہوگا اس ایج میں ایسا ہوگا تو ایسا بھی تو ہو سکتے بہت بائچانسی واستو ایک پرٹیکولر جیسے میرے کو سکسیس ملی میں نے کوئی گھر لیا تو وہ واستو ویسے ہی نیچرل ہوگا جو سپورٹیو ہو جائے گا یا ہمیں کرنے کی ضرورتی نہ پڑے کچھ کنڈی کے ساتھ آپ کا مائنڈ سیٹ شبھم جی ویسا ہو جاتا ہے جس وقت آپ کے پلانیٹری پوزیشنز بدلنا شروع ہوتی تو اس کا فکس فارمولا کیا کہتا ہے فکس فارمولا یہ کہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ بھی چیز گھٹیت ہوگی چھ بھی لائف کے اندر گھٹیت ہوگا اس سے پہلے آپ اپنے گھر کے اندر چینجز کرتے ہیں چھوٹے موڈے چیزیں صوفہ بیگر شفٹ کر دیا تو مطلب ہماری باڈی کے اندر مور دن سیونٹی ٹو تھاوزنڈ نرس جو ہیں وہ رہتی ہیں یوگ یوگ ایسا کہتا ہے اور اتنی زیادہ نروس سسٹم اگر ہماری باڈی کے اندر ہے تو کچھ تو ایسے پوائنٹس ہوں گے جہاں وہ بہت زیادہ جنگشن بناتے ہیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں سیونٹ چکراز یا مرماز کہتے ہیں آپ نے شاید ان کے بارے میں سنا ہو کہ سیونٹ چکر جو ہماری باڈی کے اندر بنتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ہماری باڈی کے اندر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزوں کو آپریٹ کرتے ہیں یعنی کی ہماری لائف کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ورٹیکلز کے ساتھ جڑے ہیں تو گھر کے اندر بھی ایسے جنگشن پوائنٹس بنتے ہیں جیسے کی آپ کے اس پیس کے اندر جب میں انٹر کیا ہوں تو ایک سپورٹ ایسا ہے مجھے آپ کے اس پیس میں کسی بھی روم میں انٹر کرنا ہو مجھے اس پورٹ سے ہو کر کے گزرنا ہوگا سو وہ اس ایریا کا کیا ہو گیا اس ایریا کا وہ جنگشن پوائنٹ ہو گیا جہاں پر میکسیموم ٹائم انٹرلنگ کر رہی ہیں اس جگہ پر اگر کوئی بھاری چیز آ جاتی ہے تو کیا ہو گیا انٹرلنگ 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 اس کو آپ اگر بڑے ایزی لیمین لینگویج میں سمجھنا کی کوشش کرنا چاہتے ہیں تو جو سپورٹ آپ کے ہاں مومنٹ میں سب سے یوز ہوتا ہے وہاں پر اگر میں کوئی چیز رکھ دوں تو آپ کی مومنٹ کے اندر رکھوٹ ہوگی جب بھی ہم گھر کے اندر کوئی بھی چیزوں کو شفل کرتے ہیں تو اس کا impact لائف کے اندر آتا ہے تو سر جیسے مان کے چلو اسی کیس کو لیتے ہیں اگر ہم نے کچھ ایسا بھاری سامان رکھ دیا جس سے انرجی ڈسٹرب ہوگئی تو ایسا کیسے ڈسائیڈ ہوتا ہے گھر کے بیٹے کو پرابلم ہوگی یا بیٹی کو پرابلم ہوگی یا ہزبینڈ کو یا وائف کو یا سب کو پرابلم ہوگی یہ کیسے ڈسائیڈ ہوتا ہے یہی پہ ایسٹرو واسطو جو ہے ڈفرنس کرتا ہے کہ ایک یہ پلانٹ جوپیٹر کی دشا ہے اور جوپیٹر کا مطلب میں نے آپ کو بتایا باڈی کے لیول پر دیکھو گے تو فیٹ ہماری باڈی کے اندر جوپیٹر ہے اور اگر آپ لائف کے اندر دیکھو گے لائف میں جو ویجن ہے آپ جو اپنا فیوچر دیکھ پاتے ہو وہ کیا ہے جوپیٹر ہے فیملی لائف میں دیکھو گے تو آپ کی فیملی کا بڑھنا جوپیٹر ہے تو کسی کو ویجن کی پرابلم ہوگی کسی کو باڈی میں فیٹس کی پرابلم ہوگی کسی کو اور طرح کی پرابلم آئیں گی تو پرسن ٹو پرسن دیپنڈ کرے گا آئیں گی سب آئیں گی سب کو بڑ سب کو الگ طریقے کی پرابلم آئیں گی جوپیٹر سب لوگ کو ایک ایک ایسا نہیں سمبھاف ہے دیپک جی کیونکہ ہر ایک پرسن کی لائف کے اندر جو پری ڈسٹائنڈ چیزیں ہیں جس کو ہم کہتے ہے جو ایک ایسا ٹول ہے جو آپ کے ویدھان کو بدل سکتے ہیں ہم ویدھی کو بائی پاس کرنے کا پریاس کب کرتے ہیں کہ اگر کسی کا ایک سب ہونا ہے تو وہ ہوگا پر اس میں ڈیمیج کتنا ہوگا وہ ہم ویری بل پارٹ میں پلے کر سکتے جو ویرس ہونے والے اس کو کم کر سکتے ہم ہم اس سکتے نیگیٹیو ایمپیکٹ کی جو آنے والی ہے اس کو کم کیا جا سکتا سکتا سر کوئی کلائنٹ ایکسپیرینس کے ایکزامپل سے تھوڑا اور بیٹر سامجھتے ہیں آس تو کو کچھ ایکسپیرینس بتاؤ سر آپ پہ کلائنٹ آیا ہوا بہت مسیوط میں بیچارہ ہاں میرا ایک ممبئی کا کیس رہا جس کیس کے اندر پتی پتی جن کو 16 17 سال ہوگے شاہدی کو اور چائیلڈ برث کے اندر چیلنج جو آرہا تھا تو جب میں نے ان کے گھر وزیٹ کیا کیونکہ میں نیومرولوجی بھی پڑھاتا ہوں پامیسٹری بھی کرتا ہوں فیس ریڈنگ بھی کرتا ہوں ہر ایک سبجیکٹ مجھے پڑھاتے ہوئے بھی آج دس سال ہو گئے تو میں نے جب پورے گھر کا ادھیان گیا پورے گھر کو جب انڈرسٹین کیا تو بہت زیادہ imbalances تو نہیں دیکھے پت جو دشا سنتان سکھ کی اتھپتی جس سے ان کی وائف کے اندر ایکس بننے کے پروسس کے اندر جو وہ چیلنگ جا رہا تھا تو صرف وہ آرٹیفیشل پلانٹس کو نیچرل پلانٹس سے ریپلیس کرنے کے بات کیا ہو گیا ان کی وائف جو نورملی ایکس بننا شروع ہو گیا پر اس میں سر ایسا مائنڈ کے ساتھ رہتی اگر میں آپ کو آنکھ بند کر کہ آپ آئی فیل ٹاور کو imagine کیجئے کتم منار کو imagine کیجئے تاج محل کو imagine کیجئے آپ ایک سیکنڈ میں آپ انترمن پر چتر بن جائیں گے تصویر بن جائے اور جو چیز آپ نے دیکھی نہیں اس تصویر رہے جو نہیں کر رہا تو جو گروت کے لیے باڈی کے اندر جو ہارمونز چاہیے جو باڈی کی گروت کے لیے ہلپ کریں گے جب آپ نیچرل گروت کو ایڈ کر دیں گے آپ نے ایسا بھی سنو ہوگا کہ کئی ایسے کپل ہیں جنہوں نے فرسٹ چائل adopt کیا اس کے بعد ان کو سنتان سک ہوا کیوں ہوا کیونکہ اس سے پہلے ان کے ہارمونز باڈی کے ویسے ریلیز نہیں ہو رہے تھے جیسے ہی ماں بننے کا بھاو اس لیڈی کے اندر اترتا چلا گیا ہارمونز کے اندر چینجز آتے گی اور چیزیں ہوتی چلے گی تو مورتی کا جو پارٹ ڈیمیج ہوگا اس گھر میں اس ویقتی کو جس کا آسٹر لوجی کمبینیشن بن جائیں گے ٹھیک اس پرسن کو وہیں جگہ پہ آکر کے پراب چیز اور سر کئی لوگ جیسے کوئی مورتی خندیت ہوگئی واپس چھککا دیتے کوئی ایسا نہیں ہوگا وہی ہوگا کہ آپ کو ڈاکٹر صاحب نے پلاسٹر لگا دی اور بیچ میں روڈ ڈال دی اچھا اچھا جیسے آپ نے جو کئیس ڈسکس کر رہے تھے آپ نے پوزہ چینج کروا دی بڑا سائیڈ بی سائیڈ میڈیسن بھی لے جوں گی تھوڑا سائنس آپ کو سپورٹ کرتی ہمیں پریکٹیکل گراؤنڈ کبھی چھوڑنی نہیں چھئے آپ اگر ایک کنسلٹنٹ کی گائیڈنس لے رہے ہو آپ کو اپنے کرما سے پیچھے نہیں ہٹما کیونکہ جب میں بار بار اگر یہ ہی کہ بھرمہ جی نے کہا یہ رب منس پتر ہے اور اگر واسط پرش منڈل کو دیکھیں کہ برحمہ جی بیچ میں ہے تو برحمہ جی کیا بتا رہے ہیں کہ آپ کرما رائٹ ڈیریکشن کے اندر جاتے چلے جائیں گے آپ کو رائٹ ڈاکٹر مل جائیں گے رائٹ آپ کا واتا ورن مل جائے گا تو بہت ساری جب ہم ایک صحیح ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائیں ہمیں یہ بروسہ ہو جاتا ہے کہ بیسٹ پوسیبل سلیوشن جو ہے وہ مل جائے گا پر اس کیس میں جیسے آرٹیفیشل پلانٹ رکھے تو رکھنے ہی چاہیے گھر میں ایسا کچھ کسی ڈیریکشن آپ رکھ سی جب تک کوئی چیز پرابلم نہیں دیتی تو کوئی بھی چیز کو ہم اگنور نہیں کرتے ہم ایسا نہیں کہتے کہ چیز پرابلم دے گی جس میں کچھ سپیسیفک چیز کو ہم ضرور دھیان میں دیتے آرٹیفیشل پلانٹ بہت گھروں کے اندر ہے بہت یہ مطلب نہیں کہ ہر ایک کو دککت ہو رہی ہے جن کا جن جو پیٹر جو ہے اسٹرم بھاو کے ساتھ جو جو کی پین کا گارک تھا اب وہاں پر گروت کا اٹریبیوٹ ہی دیسٹر ہو رہا تھا جس کے کارن سے ونش زیادہ ہوتی ہے جیسے گائے کو کچھ کھلا دو یا دان کر دو یا واسطو والی زیادہ ہوتی یا چینج کر دو یا اس کی ریمیڈیز بھی کچھ ٹوٹل الگ ہوتی ہے تو چلیے شبھم جی تھوڑا سانہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے نائن پلانٹس کے ہو ہوتھ کے اندر ہیلپ کرتا ہے جس کو ہم ہندو درشن میں دیکھیں تو دھر مرد کام موکش چار چیزیں بارے میں آپ نے سنا ہے وہ ہی چار سر بتاتے تو بھرحمہ جی سر ہے یہ دو پلانٹس کے انرجیز کو بتاتا ایک بھد اور برسپتی مرکری جوپیٹر مرکری کیا ہے مرکری وہ جو آپ چائلڈ ہوڈ میں آپ دوست بنے اس سمیے آپ چیزوں کو سیکھ رہے تھے تو کچھ بچے بہت اچھا سیکھ پاتے ہیں کچھ بچے کلاس میں پیچھے رہ جاتے ہیں اب سیکھا آپ کے ساتھ سب نی تھا بٹ کچھ لوگوں کا وزن کلیر ہو گیا لائف میں آپ کو چینجز لانی ہے وہ آپ کو پڑھ نا لکھ نا یعنی کی بکس آرٹکل نوولز اپنی ہیبیٹ کے اندر اتارنے پڑھیں گے تاکہ جب آپ چیز پڑھتے ہو تو آپ کانسی نیویرونز جو ایکٹیو ہوتے ہیں مائن کے اندر سننے کی کوشش کیجئے لسننگ جو ہے وہ بھی مرکری کی ہے تو جب آپ پڑھنا اور لکھنا شروع کرتے ہو تو پریکٹیکل ہی مرکری کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی گرین لیفی ویجی ٹی بلز مرکری کو ٹھیک کرتے ہری گھاس کے اوپر چلنا مرکری کو ٹھیک کرتا ہے جو میں آپ سے شیئر آپ ہو clarity of thoughts کی آپ کل کیا کرنے والے ہو دوزار چھبیس تک اپنے آپ کو دیکھتے دوزار تیس کو اپنے آپ تک کہا پہ اپنے آپ کو دیکھتے تو اس کے لیے میں بہت خوبصورت ایکسرسائز دیتا ہوں ٹوڈو لسٹ شروع کیجئے آپ جو پیٹر کی جو ریمیڈیز ہیں جو میں شیئر کروں گا وہ لگ گیا آپ ٹوڈو لسٹ بنانا شروع کریں گے آپ کا جو پیٹر بیٹر ہوتا چلا جائے گا دیرے دیرے کر کے آپ کھلتا چلا جائے گا آپ اگر اپنی باتوں کے committed نئی تائیم کے پنشوال نئی لوگوں کی مدد کی آپ کی کنڈلی کے اندر شکر کتنا خوبصورت طریقے سے رول پلے کر رہی بات منگل کی تو منگل کی بتاتا کی کی آپ کام کرنے میں کئی آلستو نہیں کرتا گھر میں بیٹھے ہوئے نارملی ہم بھی کہ جب گھر میں پہنچتے ہیں تو ہم پانی پیلا دیجئے کوئی کام کر دیجئے تو ہم کی کر رہے ہیں اپنی باڈی کی مومنٹ کو کم کر رہے مومنٹ کم کر رہے مطلب ہماری باڈی کے اندر بلڈ فلو کمزور ہو رہا رہا مطلب منگل کمزور ہو رہا جس کے قارن سے مسلز ہوتی ہیں اور آپ کی باڈی کے اندر ویکنس آتی رہو کا جو کام ہے وہ آپ کا ایک جگہ فوکس کرنے کا کام ہے جیسے کی یہ کیمرا جتنے بھی لگے ہیں ان کا فوکس ابھی ہم چار جن جو سکرین پر باقی چیزیں جو کیا ہے اگر وہ بکے ایفیکٹ میں بھر میں بھر جائیں تو رہو چندرما آپ کے ایموشنل بیلنس کو بتاتا ہے فائنلی جو کتو کسی بھی کام کو کرنے کی نیت کو بتاتا تو کیا ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں کی میں سیکھنے میں میرے کو پرابلم ہو رہی ہے یا میرا وزن ٹھیک نہیں ہے کیا میں کمیٹیڈ نہیں ہوں کیا میں کام کو elegantly نہیں کر سکتا کیا میں آل سی ہوں تو آپ کٹیگرائز کر سکتے ہیں تو آپ ایک پلانیٹ کو پکڑ سکتے ہیں اور یہی پلانیٹ کی سپیسیفک دشائیں ہیں جن دشاؤں میں آ کر کے چیلنجز جو ہیں تو سر ریمیڈیز ہو جائے ون بائی ون سب کی مرکری کی مرکری کی دسکس کری ہے جس میں سے پہلی ریمیڈی میں نے آپ کو بتائی کی پریکٹیکل approach کیا پڑھنا اور لکھنا آپ کو حیبیٹ کے اندر پڑھ نہیں سکتے تو نئی چیزوں کو سنیے جو سبجیکٹیو نولیج اس کو لینے کی کوشش کیجئے پریکٹیکل لائف میں دیکھیں تو آپ کو گرین لیف وی وی ایڈ کرنے ہوں گے کھانے میں کھانے میں کھانے کھانے کرنا ہے آپ سیلیٹ کی گرین پلیٹ اگر آپ کھانے میں ایڈ کرتے ہیں آپ کی مرکری کی نرجیز آٹومیٹکل ٹھیک ہوتی ہیں اور جو پارے کی پانچ گولیاں ہیں وہ اگر نورٹ ڈریکشن کے اندر رکھتے ہیں تو آپ کی مرکری کی نرجیز بڑی ہو جاتی ہیں جہاں تک رہی جوپیٹر کی بات جوپیٹر کا میں نے کیا بولا کی ٹوڈو لسٹ سب سے پہلے بنانی ہے آپ کو دیکھتے جائیں گے نا آپ کو اپنے لائف کا ویزن کلیر ہوتا جائے گا اور آپ کو کیا کرنا ہے اگر آسٹرلوجیکل تل پہ بات کریں جو ہلدی کی گانٹ ہوتی ہے یہ جوپیٹر کو ریپیزنٹ کرتی ہے اس کو اگر سفید کپڑے میں باندھ اس کے اوپر کیسر سے سواستک بنا دیا جائے اور نارثی دیریکشن میں دک دیا جائے تو جوپیٹر کی انرجی بیٹر ہونی شروع ہو جاتی ہیں پلس جو پریکٹیکل اپروچ میں بتا رہا ہوں نا یہ لوگ مس کرتے ہیں یہ ساتھ میں کرنا ضروری ہے کہ آپ کو پلان کرنا شروع کرنا ہوگا سوریہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں جو ایسٹرن ڈائریکشن میں سوریہ ہے سوریہ سب سے پہلے روشنی کا کارک ہے روشنی مطلب کسی کی لائف میں آپ کسی کو روشنی دے سکتے ہو کسی کے لیے آپ اس کی لائف کا ایک حصہ بن سکتے ہو کسی کی مدد کر سکتے ہو تو لوگوں ہیں اور اگر نہیں ہے تو پتہ تلے کوئی بھی ہوں کیسر سے ایک سفید پیپر کے اوپر اگر ہم سوریہ ان سے بنوالیں سرکل اور سرکل کے باہر ستائیس کرنے جیسے سوریہ کی ہوتی ہیں ستائیس کرنے ستائیس نقشترہ کو بتاتی ہیں اور اگر گولڈن فریم میں کر کے ہم اس ڈائریکشن میں لگا دیں تو سوریہ کے بیس ریزلٹس بس وہ لگانا ہے اور کچھ نہیں کرنا پتہ اس لئے کیونکہ سوریہ پتہ کا کارک ہے سوری is the source جس طرح سے ہم اس پرتفی پر اپنے ماباپ کے پریزنس کے کارن سے ہی ہم جو ہمارا لگجری کا کارک ہے آپ سب نے سنا ہے اور شکر اس کو بتاتا ہے آپ کس کام کو کتنا گریس فولی کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ایک habit کے اندر جس چیز کو اتارنے کی ضرور ہوتا ہے کہ آپ کوئی بہت گریس فولی شروع کیجئے آپ اگر کوئی چیز کرتے ہیں اس کو ٹھکانے پر جا کر رکھنا شروع کیجئے آپ کی body کے اندر آپ چھوٹی چھوٹی چنجز کو دیکھنا شروع کر دیں گے آپ کا mindset جو چھوٹی کیونکہ میں بینگن کنسلٹنٹ ایک کسی کا ہوروسکوپ دیکھ کر کے تو اس کو یہ بتا سکتا ہوں ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ جنرلائز ریمیڈیز کی بات کر رہے ہیں جو ایک ویقتی کو خود ایڈنٹی فائی کرنا ہے کی اس کو لائیف میں کس طرح کے چیلنجز کام کی ڈیلیز جو کرتا چلا جائے گا تو آپ کو سب سے پہلے اپنی پریکٹیکل لائیف میں کیا کرنا ہے کی اپنے کام کو پینڈنگ نہیں چھوڑنا جو ڈیسیزن آپ کو کل لینا ہے وہ آج بھی لینا ہے تو آپ اپنے ڈیسیزن کو quickly لیتے جائے اور اس کو implement کرتے چلے جائے ایک successful business man اور ایک failure کے اندر یہی difference رہتا ہے کہ ideas تو ہزار لوگوں کے پاس ہیں بٹ جس کا منگل اچھا جو اپنے ideas کو فورا کنورٹ کر دیتا action کے اندر وہ life کے اندر successful بن جاتا ہے اور اسی کی best remedy جو ہے وہ منگل کی جو رہتی ہے وہ رہتا ہے جو کسر آتا سیفرون اس کو ایک کپر کی ڈیبی میں ڈال کر کے اگر ہم اپنے گھر کی south direction کے اندر رکھ دیتے ہیں تو منگل کے جو جنرل ڈیریکشن اگر آپ کمپس کو گھر کے اندر جا کر کے آل موس سینٹر ایڈنٹی فائی کر کے اگر آپ کمپس کھول لیتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے ایڈنٹی فائی کر 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 کے اندر پلیس کر آپ ہر فون میں کمپس ہوتا ہر کمپس ہے اور بہت ساری ایپ سی آگئی ہیں جو آپ کو آپ کی directions کو نور تیسٹ ویسٹ ساؤت تو معلوم ہی پڑھ جائے گا دیپا بہت سرل ویدھی اس میں یہ ہے آپ کو اتنا تو آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر سوری ادھے کہا رہا ہے that is the eastern direction east آگیا ٹھیک اس کے opposite west آ جائے گا left side پہ north اور right side پہ south اور ان کے جو meeting point ہے وہ north east من گے south east من گے and so on اس طریقے سے رہتا ہے and life کے اندر سب سے زیادہ جو role play کرتا ہے آج کے سمعے میں that is راہو ان کے تو راہو اگر کسی کا astrologically support نہیں کرے گا وہ ویکتی life کے اندر گھونی کر پائے گا and راہو کا کیا کام ہے ایک جگہ فوکس کو لگا دینا ابھی میں اگر یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں اور میرا دھیان کہیں اور پہ ہے تو کیا میرے ڈیلیوریبلز میں آپ کمی دیکھ کر رہے ہو تو feel the bristles on your teeth نہ آرہ ہو تو پانی کے اپنے اوپر اس کے سپرش کو انبھف کرنا آپ کو پریزنٹ میں رہنا ہے اور جس کام کو کر رہے اس کو نپنتا سے کرنا that is راہو اور ریمیڈیز کی بات میں یوگ کے اندر بہت اچھی دی جاتی جس مہابھارت میں پانڈووں کو ٹریننگ کے لئے لے کے جاتے ہیں گرو درون آچارے تو ان کو کہتے ہیں چڑیا کی آنکھ کو بھید چڑیا کی آنکھ کون بھید پایا تھا ارجن بکاوز آف دا فوکس اور وہ چطر جس وقت ارجن فوکس کر رہے ہو اس تیر کو وہ ساؤویسٹ ڈیریکشن کے اندر چطر جوگل سے پرنٹ لے کر لگا دیتے ہیں یا ڈارٹ گیم میں سیمپل جو ڈارٹ ہے وہ اگزی سینٹر میں لگا کر کے بھی ساؤویسٹ لگاتے ہیں تو آپ کبھی اپنے فوکس سے بھٹکو گے نہیں سو اس میں نیومرلوجیکل کوڈ جو ہے وہ یوز کرتا ہوں جو کی آپ سیمپل وائیڈ پیپر پر ون ٹو ون لکھ کے اگر آپ اپنے ساؤویسٹ ڈیریکشن میں رکھ دیتے ہیں تو آپ کا فوکس بڑھنا شروع ہو جائے ساتن اور چندرمہ رہ گئے یہاں پہ اور تین پلنٹ ساتن کی وہ یکتی آلس کے اندر بہت جگڑا ہوگا آپ اس کے پاسچر کے اندر بھی دیکھو گے شوڑر ڈروپس ہوں گے بیٹھے گا ہمیشہ پیچھے سہارا لے کر اور میکسیم ٹائم لیٹا رہے گا تو مومنٹ باڈی کے اندر جب جب بھی کام آتی ہے تو باڈی کے اندر کیا ہوتا ہے روگ آنے شروع ہوتے اس لئے سیٹن کو کہا گیا تھنڈا پلینٹ اور سیٹن باڈی کے اندر روگ دینا شروع کرتا ہے اور سیٹن کو آپ نے جنرل سناؤگا کی ویسٹ کو گینز کی دشا کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ آپ وش فلفلمنٹ کے لئے کچھ لگائی ہے جب وہ یعنی کی اس وقت آپ کو پورے کام کو ڈیڈیکیشن سے کر لیا اس کا آؤٹکم بائی پروڈکٹ ہے اور آپ کو سمیہ پر چیز آپ کی لائف میں مینیفیس ہوتی جائے اس کے لئے میں ہمیشہ اپنے جب کورسز کراتا تو اس میں ایک ریمیڈی ضرور سب کو سکھاتا ہوں جس چتروں کو ہم چتروں کو واسطو میں use کرتے 3D کہتے ہیں objects کو and 4D کہتے ہیں time time کیونکہ کیا ہے picture کے صوروپ میں بھی ہے اس کو 3 dimension آپ دیکھ بھی سکتے اور اس کے اندر movement بھی ہے تو ہر چیز سمیہ پر ہو جائے اس کے لئے ہم ویسٹ direction میں time کو لگاتے ہیں اور by default آپ کو life کے اندر میں ہمیشہ اپنے students کو کہتا ہوں کہ کوئی بھی وقت آپ کے پاس آجائے وہ کہ دے کہ میرا کام time پہ نہیں رہا آنکھ بند کر کے اس کو خراب گھڑیاں بند گھڑیاں پڑی کیوں کیونکہ وہ time پہ چیز نہیں ہو رہی اس لئے وہ time جو ہے وہ خراب چل رہے ہے شیئی بھی میٹر کرتی ہے راؤنڈ ہے سکوئر میٹر کرتی ہیں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے کہ آپ کے گھر میں گھڑیاں اگر خراب ہوتی ہیں تو سمیں خراب ہو رہے آپ کا کسی بھی کام میں ایفرٹ زیادہ جا رہے ہیں آؤٹکم نہیں مل رہے شادی کی اگر بات ہے تو شادی کے اندر ڈیلیز چائیلڈ برث ہے تو چائلڈ برث کے اندر ڈیلیز تو گھڑیاں کو خراب ہونا مطلب آپ کے کام میں ڈیلیز ہوتے چلے جانا اور وہ ہی کام ٹائم پہ ہو جائے اس کے لیے جس بھی کنٹری میں رہتے ہیں لوگ اس ہی کنٹری کا سٹینڈر ٹائم جیسے ہم اندر سٹینڈر ٹائم پہ ایک راؤنڈ کلوک سلور کلر کی ویسٹ ڈیریکشن کے اندر پلیس کر دیتے ہیں ویسٹ انٹینڈ کی آپ ساتھ جڑے ہیں تو آپ ویسٹ ٹائم پہ پوری ہونے شروع ہو جاتے ہیں چندر ما is the کارک of من ہم من کی بات کر رہے تو من کو صرف ایک چیز سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اب میڈیٹیشن کا ارث یہاں پر اگر ہم لیتے ہیں کہ آپ دھیان میں بیٹھ جائیں حالتی پالتی مار کر کے نہیں ہوتا اب میں یہاں پر اگر آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں جو راہو کا اٹریبیوٹ تھا تو اس کا مطلب کیا ہے میرے من کے اندر بھٹکاو نہیں رہا تو میڈیٹیشن کا ارث چاہے آپ بیٹھ کر بھگوان کا دھیان کر نا چاہتے ہیں چاہے کچھ بھی کر چاہتے ہیں آپ کو چیزیں آٹومیٹکلی ریسی کرنی ہوگی اور آپ جیسے جیسے میڈیٹیشن کرتے جائیں گے آٹومیٹکلی دیکھیں گے آپ کی لائف چیزیں بہت سرل ہوتی بھگوان شی کرشن بھگوط گیتہ کے اندر کیا کر رہے تھے ارجن کے نائن پلینٹس کو کر رہے تھے بھگوان شی کرشن بھگوط گیتہ کے اندر ارجن کو کیا کہا کہ پارث اپنے ویویک سے کام لو یعنی مرکری کی بات کر رہے کرم کرو منگل کو کر رہے تھے اپنا دھیان ایک جگہ لگاؤ کند کرو راہو کو کر کر رہے تھے بھاو ناؤ کو پیچھے چھوڑو چندر کو کر رہے تھے تو بھگوان شی کرشن بھگوط گیتہ کے اندر ارجن کے نائن پلینٹس کو کر رہے تھے اور میرا ایسا بہت بلیف ہے بھگوط گیتہ کا ادھیان اچھے سے کرتا ہے وہ چاہے کسی آس لائف آٹومیٹکل ٹریک پر آنا شروع ہو جاتی صحیح بات اور فائنل رہا کے تو کے تو کو میں کہتا ہوں انٹینشن آپ کوئی بھی کام لائف کے اندر کر رہے ہیں ہم بزنس ہم سب بزنس کر کو تو اس کو کریکٹ کرنے کے لیے کیا ہے کی آپ کو سب سے پہلے اپنی لائف کے اندر جو کریکٹ کرنے جاتے ہو کتو کو کریکٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے اپنے آپ کو پہلے پوزیٹیو کرنا شروع کرنا پڑے گا اور پوزیٹیو کرنے کے لیے کیا رات کو سونے سے پہلے کیونکہ دو ٹائم پہ کتو کے اندر یعنی سب کانشیس کے اندر کرنے کا سب سے رائٹ ٹائم ہوتا ہے اس وقت جس وقت آپ نیند آرہی ہو یا صبح اس وقت جس وقت آپ نیند سے اٹھے مینیفیسٹیشن کیوں نہیں پوری ہوتی کیونکہ لوگ چاہتے ہیں بڑا بنگلہ ہو بٹ اس کو جی نہیں پاتے ایکسپیرینس نہیں کر پاتے فائیو سنسز دوارہ ان چیزوں کو ایکسپیرینس نہیں پورا ہو پاتا سو کیتو کو کریکٹ کرنے کے لیے آپ کو نورملی ہم دیکھا ہوگا سریٹ بھرمستان کے اندر جو بھی منتر اچھارن پلے کرنا چاہتے ہیں جس کے کارن سے آپ کے باقی سب چیزوں کو اینرڈیز ملیں گی کیونکہ سینٹر میں کون تھے بھرمہ جی بھرمہ جی کیا تھے میرے ڈیسیزن لائف کے وہ ڈیسیزن اگر اچھے کب ہوں گے جب میرے تھوٹس اچھے ہوں گے میری سوچ اچھی ہوگی تو سوچ کب اچھی ہوگی جب میرے دماغ میں اچھے وچار جائیں گے میں اچھی چیزوں کو دیکھوں گا تو یہ چیز اس طریقے سے کام کرتی جی جیسے چندرمہ کی بات من کی بات بات جی جنرل پوچھا چاروی اسے ریلیشنشپ میں لوگ آج کل من نہیں لگتا من مطاب زیادہ ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی کچھ بتاؤ تھوڑا اس کے لئے کوئی ریمیڈی ہو بیوز جی ریلیشنز میں کن کارنوں سے پریکٹیکل ہمیں سمجھنا ہوگا کی ریلیشنز میں کن کارن سے گئے پا رہا ہے کیا آپ میں کمیٹیڈ نہیں ہے تب گئے پا رہا ہے تو پرابلم کس کی ہے مرکری کی ہے کیا ایک دوسرے کو سمجھ جو گلاب ہوتے ہیں دو گلاب لے کر کے اگر اس کو ہم ایک پاٹ کے اندر جو ہے وہ رکھتے ہیں اور اسی پاٹ کے اندر ہم کچھ سلور کوئن ایک آدھا رکھتے ہیں بیچ میں اور تھوڑا سا شہد ڈال دیں بیچ میں جی گلاب آپ کو بدل لیں ہے جیسے اگر انڈر سٹینڈنگ میں کمی ہے تو اسی ریمیڈی کو کہاں کرنا ہے تو انڈر سٹینڈنگ ایک دوسرے کو لے کر بیٹر ہوگی دو گلاب کا کہہ ارث ہے کہ ریلیشنشپ میں ہزمن وائف کو بتاتے ہیں پر اگر یہی پریوار کی پرابلم ہے تو وہاں پر شیف پریوار سے اچھا کچھ بھی چیز جو ہے وہ نہیں دیکھی جاتی کیونکہ شیف پریوار میں جتنے بھی واہن ہیں شیف جی کے گلے میں سام اور کارتی کے کا جو واہن ہے وہ میور دونوں ایک دوسرے کے دشمن ماں کی شواری شیر ہو گئی اور شیف جی کے پاس نندی گنیز جی کا موشک چوہ سب ہی ایک دوسرے کے ویرو دی ہیں تو یہ شیف پریوار کیا بتاتا ہے کہ وپریت mindset ہونے کے بات بھی آپ ایک ہی گھر میں گھر کا حصہ ہو سکتے ہیں تو اگر یہ کسی بھی گھر میں چیلنجز ہوں تو شیف پریوار کو اگر لوگ صحیح نہیں چل رہے کوئی ایسی ایک بیس جو جو ہر کوئی کر سکے دیکھیں بات کسی بھی پرابلم کا ایک root cause ہوتا ہے تو جب تک ہم جڑکو نہیں پکڑیں گے تب تک حل ملنا مشکل ہوتا ہے اگر دیکھتے ہیں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے ایک کپل کے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ ہونا is the first thing کیونکہ ٹائم ڈال کر کے جیسے سمیں شادی میں بیٹھتا چلا جاتا ہے دیرے دیرے کر 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 دیکھو کہ ایک دوسرے کے ریلیشنشپ کو سمجھنا آسان ہونا چاہیے بٹ سم ٹائم یہ چیز دیفکلٹ ہو جاتی ہے کیوں بکاوز آف کمیونکیشن گاب سب کچھ دیریکٹ پروشنل ہے اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی تو کمیونکیشن اور زیادہ نہیں ہوگی اور زیادہ نہیں ہوگی باتیں بڑھتے چلے آپ کی انڈرسٹینڈنگ اگر ٹھیک ہے تو وائف کو یہ بھی بتاؤ گا کہ ہزمن گصہ کر رہے ہیں اس کے پیچھے کا ریزن ان کا بزنس ہے یہ میرے پر گصہ نہیں کر رہے کیونکہ کام نہیں ہو رہا اس کے کارن سے ان کا چڑھ چڑھ بن نکل رہا بٹ ہمیں اس مرہم تک اس روٹ تک پہنچ چاہیے اور اس کے لیے سیمپل سی بات ہے کوئی بات درشاتی ہوئی کوئی بھی چیزیں جیسے کی اگر ہم بات کرتے ہیں ہنسو کا جوڑا یا ویواہی جیون کے لیے ایک ایسا سمیں جس وقت آپ ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہیپی مومنٹ سپینڈ کر رہے تھے جیسے آپ کئیوں کا ہنیمون پیرد ہو سکتا ہے کوئی ایسا سمیں جس سمیں آپ بہت ہی ہیپی مومنٹ سپینڈ کر رہے تھے اور وہ ایک فوٹوگراف وہ ایک چتر لے کر اگر آپ اپنے بیڈروم کے اس پیس پہ دے جہاں سونے کے باد اٹھنے سے پہلے یہ آپ کے سامنے آنا تو جب سو ہوگے تو آپ چتر آپ دیکھے گا تو آپ کا سب کانشیس کیا بتائے گا کہ آپ دونوں کا ریلیشن بہت ہیلدی ہے سونے کے باد آپ وہ چیز جو ہے آپ کے مائنڈ میں ٹیپ کرتی رہے گی اور صبح اٹھنے کے باد پہلی چیز آپ دیکھو گے ارس پیر دیریکشن یہ واسطو پورش کو میں کوئی چیزیں ہو جاتی جیسے سیلان آجاتی ہے یا کچھ ڈیمیج ہوتا ہے جیسے ڈور ہے وہ گھسڑ رہا ہے چیزیں پورانی ہو جاتی ہے لوگ اگنور کرتے کہ ایک ہی بار پورا رینویشن ہی کھٹا ہی کرا لیں گے جس کی ویسے ڈیلے ہوتا جاتا تو میں جاننا چاہتو ان چیزوں کا ہیلت پہ بھی ان پیکٹ آتا یا کیا سین رہتا شبھم جی ہمارا گھر ہماری ریپلکا ہے ہم نے اگر گھر کو سمجھ نا ہے تو human body کو سمجھ نا ہے اگر آپ اپنے شریر کے اندر کوئی بھی پرابلم دیکھ رہے ہے ٹھیک وہی گھر کی جو دیوارے ہیں یا پلرز ہیں یہ کیا کر رہی ہیں گھر کو ایک support system پروائی کر رہی ہیں اس کے اوپر چھت ہے اور آپ اس کے اندر رہتے ہے ٹھیک ویسے ہی ہماری ہماری باڈی کے اوپر والی لیئر ہے تو گھر کی اگر skin خراب ہے اس کو مرکری جس کو امپیکٹ ڈالے گا اس کو سکن میں پروبلم آئے گی باقیوں کو نہیں آئے گی گھر میں آپ کی مین انرجی سپلائی کا ریزن کیا آپ کا جو وائر سسٹم ہے وہ کیا کر رہے مین سوچ بور سے پورے گھر کے الگ لگ حصوں تک انرجی کو سپلائی کر رہا ٹھیک وہ ہی سسٹم ہماری باڈی کے اندر نروس سسٹم کرتا ہے تو گھر کی وائر خراب ہے تو نرو ریلیٹڈ ڈس آرڈ جو ہیں اس گھر میں جن کا بھی مر کر ہی خراب ہو گا ان کو دیکھ شروع ہوں گے سو گھر میں ہر ایک چیز ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز ہمارے سب کانشیس اس کو کنیٹ کرتا ہے اور وہ چیزیں ہمارے آسٹرلوجیکل جب سپورٹ کرتی ہیں تو ہماری باڈی کے دل پر آکے چیزیں خراب ہوتی ہیں سترہ یا آٹھرہ کیس سٹیڈیز میں واتر پیوری فائر پیوری 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 ہماری باڈی کے اندر کام کون سا آرگن کر رہی جس گھر کے اندر واتر پیوری خراب کسی بھی چیز کو خراب نہ رہنے دیں وہ زیادہ بیٹر ہے اگر دیکھتے ہیں اور ٹھیک ویسے ہی ہمارے بہت سارے کیس میں دیکھا گیا ہارٹ کی پرابلم ہے اور ہارٹ کا کیا کام ہے ہمارے باڈی کے اندر پمپ کرنا بلڈ کو سپلائی کرنا اور وہ ہی موٹر پمپ اگر گھر کے اندر خراب رکھی ہیں آس لوجی کل اگر کام بینیشن ویسا بن گیا جہاں پر سوریہ سپورٹ نہیں کر رہا تو آپ دیکھیں گے ہارٹ میں کوئی چیلنجز آنے شروع ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں انٹر لنگ ہیں جو ایک گھر کے اندر گھٹت ہو رہے اس کو ایسے سمجھیں سر اس سے بھی ہوتا ہے جو چٹکنی خراب ہو گئی بہت ساری چیزیں ہمارے گھر ہمارے گھر کی انٹرنسز مطلب آپ انٹر کر رہے ہیں کسی پرمیسز میں تو ہماری باڈی اندر انٹر کرنے کے کیا زریعہ ہماری فائی سنسز دیکھنا سننا کیا خراب ہوں گی کی آپ نیگیٹیو چیزوں کو دیکھنا پسند کرنا شروع کر دو گے نیگیٹیو باتوں کو سننا پسند کر دو گے سو یہ بہت چھوٹے چیز ہیں جیسے آپ کے door closers کی بات کر رہے ہیں تو door closers کیا کر رہے ہیں بینڈ کا کام کرتے ہیں تو ہماری باڈی میں بیلڈ کھیں ایلبو میں گھٹنوں میں وہ پرابلم آ جاتی ہیں جب door closers خراب ہونا شروع ہر ایک کو نہیں آئیں گی جن کے نیگیٹیو بنیں گے انہی کو آئیں گی میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ ایک ہی پریوار کے اندر نام لینا ہو چیتن ہوگا میرے کئی بات ٹیلنٹ کی پرابلم ہو جاتی ہے اس لئے بھی نہیں ٹیلنٹ تو انسان کی خود کی محنت سے کر رہے ہو آپ نے سیکھا تو ٹیلنٹ ٹیلنٹ ڈبلپ ہوا سر ٹیلنٹ تو ایک ایسی چیز جو بندے اندر سنس برد یا گوڈ گفت رہتا گوڈ گفت کب آتا اس کو بھگوان شری کشن بھگوڈ گیتا کے اندر کہتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں کوئی چیز سیکھی ہے وہ ویس نہیں جائے گی اگر آپ کے لائف میں اس بار نیکس برث میں کام آئے گی اور آپ تینوں کو جتنے پوڈ کس آپ نے اسٹرلوجی اور اس پر لکھ رہا ہے تو بچپن سے لیک کر آج تک آپ کے ساتھ جو چیز گھٹت ہوئی ہے سب کچھ یہاں ریجسٹر ہے کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے جو یہاں سے پرے ہے تو سب چیزیں جو ہم سمجھ رہے ہیں ہم جو فیل کرتے ہیں ہم جو ایکسپیرینس کرتے ہیں لائف کے اندر سب چیزیں ساتھ میں چھوڑی گئی صحیح بات ہے سر جن کو سکن ایشوز یا بونز والی پرابلم یا کوئی ایسی ہیلت ریلیٹی ایشوز آ رہے ہیں ان کے لئے ایشو لوجیکل بھی ریمیڈی ہے گھر کے واسطو کے علاوہ کوئی اور ریمیڈی ہمارے ہندو درشن کے اندر بہت خوبصورت ریمیڈی جس میں میں ہمیشہ ہنمان چالیسہ میں ایک چپاہی آتی ہے ناسے روگ حرے سپیرہ جپت نیرندرہ نمت پیرہ آپ کو کیا کرنا ہے جن کو کوئی بھی پرابلم آ رہی ہے اگر نیرس ریلیٹی پرابلم ہے تو یہ ریمیڈی کرنی ہے نورث میں اگر آپ کو فیٹ سے ریلیٹی کوئی بھی پرابلم ہے باڈی کے اندر تو آپ کو یہ کرنی ہے نورث اس میں اگر آپ کو ریلیٹی سیسٹم سے ریلیٹی پرابلم ہے تو یہ ریمیڈی کرنی ہے اگر جنیٹیکل ڈیسارڈرز ہیں کوئی بھی اگر ریپروڈکٹیو آرگنز میں کوئی ڈیمیج ہے یا کوئی دکت ہے تو یہ ریمیڈی کرنی ہے اگر آپ کی مسئلز میں پرابلم ہے تو یہ کرنی ہے ساؤتھ میں اگر کو کوئی ایسی بیماری ہے جو ایڈنٹی فائی نہیں ہو پارے دکٹرز دوارہ بھی تو یہ ریمیڈی کرنی ہے آپ کو ساؤتھ ویسٹ میں اگر آپ کی باڈی کے اندر بہت زیادہ درد رہتی ہے جوائنٹس میں دکت آتی ہے تو آپ کوئی ریمیڈی کرنی ہے ویسٹ میں اور فائنلی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ دیپریشن گندر جاتے جا رہے ہیں تو یہ ریمیڈی آپ کو کرنی ہے نور ویسٹ میں کرنا گیا ہے آپ کو وہ حنوما جی ہیں جن کے چولہ چڑھائے جاتا ہے چمیلی اور صندور کا دھنا ان کے لیفٹ پیر لے کر کے پیپر پر پر سکتے ہیں اور اسی صندور سے آپ کو کرنا ہے وائیڈ پیپر پر ہنوما چیلیسا کی چوپاہی ناسے روغ حرے سپیرہ جپت نیرنتر حنومنت بیرہ آپ یہ لکھنے لکھنے کے بعد یہ دو لائن ہے ناسے روغ حرے سپیرہ جپت نیرنتر حنومنت بیرہ اس چوپاہی کو آپ کنسرنڈ ڈیریکشن میں جو جو میں نے آپ کو پرابلم بتائیے بس وہاں ٹیوزے کے دن کسی بھی شکل پکش کے ٹیوزے کے دن لگا دیجئے آپ کی پرابلم سالو ہونی شروع جاتی ہے اور سر بہت چارے لوگ ایسے بھی جن کو نیگیٹیو انرجیز تنگ کرتی ہیں جی ہاں نیگیٹیو انرجیز کے بہت زیادہ cases آتے ہیں جہاں پر نیگیٹیو انرجیز پرابلم دیتی ہیں پر شوٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ نیگیٹیو انرجیز جس جس گھر میں یا جس جس ویکتی میں اگنی تتو کمزور ہوتا ہے اس ویکتی کو نیگیٹیو انرجیز پرشان کرتی یعنی کی اس کو سمجھ دوار کے باہر آپ پنچ مکھی ہنمان جی کی مورتی اگر پلیس کر دیتے ہیں اور اپنے گھر کے اگنی اکون میں جو جگھانا شروع کرتے ہیں کوئی بھی لائف میں پرابلم آرہی ہو کسی نے آپ کے اوپر کچھ کر دیا ہے تو بھی آپ دیکھیں گے ٹھیک ہونا شروع ہو جائے آرہی بھا آسوم سر مزا آگیا آپ کے ساتھ بیٹھ کے اور میں جنتا سے بلوں کہ آپ لوگ یہاں تک آگئے ہیں پورا پوڈگاست سن لیا تو پلیس پوڈگاست کو اپنے تک نہ رکھیں اس کو شیئر کریں اپنے فرین فاملی میں اور سر کو ریچ آؤٹ کرنے کے جتنی بھی ڈیٹیل سر کا نمبر سر کی ویب سائٹ سر کا انسٹ سب کچھ نیچے مینشن ہے پلیس گو ان چیک ڈاؤ اور ہم آپ سے ملیں گے نئے پوڈگاست میں اور سب سب سکرائب چاہتے ہیں میں آڈیونس کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا بھرمہ رہے گا اور آپ تینوں کی منگل کام نائے آپ تینوں خوب گروھ کریں لائف کے اندر آپ کا پوڈگاست جتنا ابھی ہے جب ہم نیکس ملیں ٹین ایسی گوڈ ویشز ہیں اور آڈیونس کے لیے اور میں بتا دوں سر ساتھ ہی ساتھ پڑھاتے بھی جو لوگ پڑھنا جاتے لے جائیے اور کلک لنک دیس بلو بیلو بیلو جیشی رام جیشی رام